آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی وادی کے سفر پر لے جائیں گے جو اپنی قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور اس وادی کا نام ہے وادی اصطور تو گلگت سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور جائیں گے وادی اصطور اسلام علیکم آج ہم نے گلگت سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے وادی اصطور کے لئے وادی اصطور سے گلگت سے وادی اصطور کا فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر کا ہے اور ہم جو ہے اس فاصلے کو تقریباً تین گھنٹے میں تیہ کریں گے اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ گلگت کا جو ہے ائرپورٹ ایریا ہے اور اس بادار سے ہم گزر کے آگے جو ہے کرکرم ہائیوے پہ جائیں گے اور کرکرم ہائیوے پہ ہم تقریباً 65 کلومیٹر کا فاصلہ اسلامباد کی طرف تیہ کریں گے اور 65 کلومیٹر کے بعد تھیلچی کا مقام آئے گا تھیلچی سے پھر ہم کھرا کرکرم ہائیوے کو چھوڑ کے الٹے ہاتھ کی طرف اصطور روڈ پہ اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے 45 کلومیٹر تقریباً ہم پھر اصطور روڈ پہ جو ہے سفر کریں گے پھر انشاءاللہ اپنے ڈیسٹینیشن وادی اصطور پہنچیں گے تو اس وقت ہم ایکزٹ پوائنٹ پہ ہیں گلگت کے سامنے گلگت کا گیٹ لگا ہوا ہے جو انٹرنس گیٹ ہے جس پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو خدا حافظ بھی لکھا ہوا ہے مطلب کہ گلگت جو ہے اب ہم جو ہے تقریباً ایکزٹ کر رہے ہیں گلگت کو اور ابھی جو ہے ہم اس سے آگے کرکرم ہائیوے پہ باقاعدہ آ جائیں گے اور پھر اپنے سفر کو ہم آگے تھیلچی کے مقام تک جو ہے وہ بڑھائیں گے اور وہاں سے پھر ریٹرن کریں گے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک رہستہ نکل رہی ہے لیفٹ ہینڈ شائیڈ کی طرف یہ بسیکلی جاتی ہے ہنزہ اور خنجراب کی طرف یہ بائی پاس ہے بسیکلی جہاں آپ گر آپ آتے ہیں اسلام باق سے تو آپ کو گلگت شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سامنے سے آکے الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن کر جائیں تو آگے دھنور ہے دھنور سے پھر آگے آپ راکہ پوشی ویو پینٹ اور ہنزہ اور پھر آگے خنجراب کی طرف نکل جاتے ہیں تو اس وقت ہم باقاعدہ اب کراکرم ہائیوے پہ یہاں دنیا کے اس آٹھویں عجوبے پہ آ چکے ہیں سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس پہ اسلام بات جو ہے پانچ سو تراسی کلومیٹر لکھا ہوا ہے تو ہم اس دنیا کے آٹھویں عجوبے پہ جو ہے سفر کریں گے سفر کو بڑھائیں گے تقریباً پینسٹھ کلومیٹر پھر پینسٹھ کلومیٹر بعد جو ہے ہم اس دنیا کے آٹھویں عجوبے کو خداحفظ کہیں گے اور اسے اس شارعہ سے اس روڈ کو جو ہے خداحفظ کر کے وادی اسطور کے روڈ پہ جو ہے آ جائیں گے لیفٹ کر کے تو نیچے جو ہے ہمارے اس وقت دریائے گلگت ہے اور دریائے گلگت بھی آگے جا کر جو ہے مل جاتی ہے دریائے سندھ میں تو یہ دریائے گلگت جو ہے اس وقت دریائے گلگت کا پانی جو ہے وہ ملہ ہے نیچے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چترال سے جب ہم آ رہے تھے وشندور پہ جب اس دریائے کو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کا پانی کتنا صاف اور شفاف تھا ابھی یہ پانی جو ہے اس وقت یہاں پہ ریتیلا پانی ہے یا ملہ پانی ہے تو ایسا ہے کہ ہم جو ہے اب تھوڑی دیر میں ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں گے ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں سے پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وادی اسکردو کے لئے رہستہ نکلتا ہے سامنے اگر آپ دیکھیں تو نانگاہ پربت کا بڑا خوبصورت ویو آ رہا ہے آج موسم بالکل صاف ہے لیکن بادل بن رہے ہیں بادل یہاں پہ کسی بھی ٹیم آ سکتے ہیں لیکن جو ویو ہے نانگاہ پربت کا وہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس دیوہیکل جو پہاڑ ہے کلر ماؤنٹین اس کا جو نظارہ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا سا نظارہ ہے یہ دیوہیکل پہاڑ جو ہے اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے ابھی جس پر ہم پہنچنے والے ہیں یہاں سے جو ہے وادی اسکردو کے لئے الٹے ہاتھ کی طرف رہستہ نکل جاتا ہے نیچے آپ روڑ جو دیکھ رہے ہیں یہ جاتی ہے اسکردو کی طرف اور اسکردو سے پھر خپلو خپلو سے پھر یہ سیاچن جو ہے وہ جاتی ہے تو اس پہ الڑی ویڈیو میں نے اسلامباد سے بھی بنایا ہوئے ہیں وادی اسکردو تک اور گلگج سے بھی وادی اسکردو تک بنائے ہوئے ہیں ون سکسٹین نائن کلومیٹر ہے اس مقام سے آگے جو ہے اسکردو تو یہ بھی بڑا ہی خوبصورت اور پیارا وادی ہے اسکردو تو ویسے ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور خپلو شگر اور سیاچن تک جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور اس طرف بھی آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں یہ روڑا حالی میں بنا ہے بڑا زبرزست روڑ ہے یہاں پہ ہم دس منٹ تھوڑا سا بریک کیا تھا تو اب اگر آپ سامنے دیکھیں تو بلکل بادل آ چکے ہیں اور جو نانگاہ پربت کے چوٹی ہے وہ اب نظر نہیں آ رہی ہے ان بادلوں میں جو ہے وہ بلکل چھپ چکی ہے بلکہ بادل نیچے آ چکے ہیں لو ہیں اور بادل جو ہے پہاڑوں کے بھی آ چکے ہیں اندر یہاں پہ ہے جو ہے جنکشن ہے یہ تھری ماؤنٹنز جنکشن ہے کراکرم ہمالیا اور ہندو کش تینوں پہاڑ جو سامنے آپ دے بہیکل دیکھ رہے ہیں یہ تینوں یہاں پہ آ کر ملتے ہیں جنکشن آف دا ورلڈ تھری ہائیس ماؤنٹن رینجز ہے جو پوائنٹ ہے وہ سامنے ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ٹورسٹ رکھتے ہیں اپنے تصویر وغیرہ بناتے ہیں کیمروں میں اپنے یادوں کو یہاں پہ قید کرتے ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کر پیچھے بڑا دبردست ویو آتا ہے میں ابھی آپ کو دوبارہ سے ویو دیتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیں انتہا ہی جو ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندو کش ہے بیچ میں جو ہے کراکرم ہے اور اس طرف جو ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہمالیا ہے یہ تینوں یہاں پہ ملتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو ہے دریائے گلگت جس کے ساتھ ہم آ رہے تھے وہ بھی یہاں پہ دریائے سندھ کے ساتھ مل جاتی ہے اور یہاں سے آگے جو ہے دریائے سندھ کے ساتھ ہم اب چلیں گے تھیلچی کے مقام تک یہ جو ہے اب ہم پہنچیں جگلوٹ جگلوٹ بڑا ہی جو ہے یہ ایسا پوائنٹ ہے یہ تری ماؤنٹن جنگشن پوائنٹ ہے وہ بھی جگلوٹ میں ہی ہے اور جگلوٹ ایسی جگہ ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے آپ کہیں پہ بھی اسطورپ جائیں یا گلگت جائیں یا اسکردو جائیں تو یہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ رکتے ہیں ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں دیتر جو لوگ آتے ہیں اسلام آباد سے تو وہ بھی جو اسکردو جانے والے ہوتے ہیں وہ رات کو یہاں پہ ترجیح دیتے ہیں رہنے کو یہاں پہ پیچھے چلاس میں بھی رکھتے ہیں یہاں پہ بھی اچھے اچھے ہوتیلز ہیں اگر ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے رہتے ہیں نہیں تو چلاس میں رہتے ہیں چلاس تھوڑا سا گرم ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہے لیکن ہے یہ بھی گرم علاقہ لیکن تھوڑا سا چلاس سے بہتر ہے جگلوٹ کے ساتھ ہی بونجی ہے بونجی ہوم آف اینل آئی ہے اگر سامنے آپ آپ بورڈ دیکھیں تو ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ہوم آف اینل آئی لیفٹ اینڈ سائٹ کی طرف جو ہے اس کا نشان لگا ہوا تھا تو یہ جو ہے ہوم آف اینل آئی جو باکسٹن آرمی کا ایک یونٹ ہے اس کا جو ہے یہ ہوم ہے بونجی یہاں پہ بونجی اور جگلوٹ دونوں ایک ایسے مقام ہیں جہاں پہ سیاچن کے لیے جو ہے یہاں سے پھر آرمی وغیرہ جاتی ہے ڈیفنس مطلب یہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ شہر دونوں جو ہے بونجی اور جگلوٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں تو نیچے ایک نالہ جا رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے یہ جا کے آگے دریائے سن میں سامنے دیکھیں تو ہوم آف اینل آئی سینٹر لکھا ہوا ہے یہ جو سب سب ستا یہ ہوم آف اینل آئی ہے سامنے جو ہے اب پوری طرح سے جو نظارہ ہے نانگاہ پربت کا وہ اب ڈھک چکا ہے یہ دھیلچی کا مقام ہے یہاں پہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں آپ سامنے دیکھیں تو نانگاہ پربت ویو پوائنٹ لیکن نانگاہ پربت اس وقت چھپا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو آپ کو جو ہے پہلے ہی ویو کروا دیا تھا جب موسم پیچھے صاف تھا تو اس وقت اب دیکھیں کتنے تیزی سے جو ہے یہاں پہ بادلوں نے بلکل گھیر لیا ہے تو دعا کریں کہ آگے زیادہ تر بارش نہ ہو تاکہ ہم جو ہے اپنے سفر کو بارش کی ذریعے بارش جو ہے ہمیں تنگ نہ کریں کیونکہ تیز بارش ہوئی تو پھر ہم اپنے سفر کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے پھر ہمیں کہیں نہ کہیں پھر رکنا پڑے گا تو یہ تھیلچی سے آپ جیسے ہی گزرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ابھی لیفٹ ہینڈ ٹرن کرنا پڑے گا یہ جو آٹھوں جوبہ ہے دنیا کا کراکرم آئے ہوئے اس کو اب ہمیں خداحافظ کہنا پڑے گا اس سے اجازت لینے پڑے گی اور اس کے نیچے جو دریائے سندھ ہے اس کو بھی ابھی ہمیں خداحافظ کرنا پڑے گا یہ ایک معلوماتی بھوڑ بھی لگا ہوا ہے جس پہ اسطور جو ہے 44 کلومیٹر ہے رامہ 56 کلومیٹر چلم 108 برجل پاس 125 دیو سائی 143 اور اس کا دو 193 بسکلی آپ دیو سائی سے اسطور اسطور سے دیو سائی ہو کر بھی اس کر دو جا سکتے ہیں لیکن دیو سائی اس وقت بند ہے اگلی ویڈیو میں ہم جائیں گے دیو سائی جہاں تک جا سکے ہیں اس کے علاوہ ہم درشنگ بھی جائیں گے اور اور دوسری جگہ بھی ایکسپلور کریں گے اسطور کو اگلی ویڈیوز میں تو اب ہمیں جو ہے لیفٹ کرنا پڑے گا کچھ موٹسیکل سوار یہاں پہ کھڑے ہیں ان سے تھوڑا سا معلومات لیتے ہیں روڈ کے حوالے سے پھر آگے سفر کو پڑھاتے ہیں سوڑا 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 آرہے ہیں کہ جا رہے ہیں ہم ادر سے آرہے ہیں اور سوڑا سوڑا جا رہے ہیں تو رشتہ ٹھیک تھا بارش ہو رہی ہے اللہ یہ دیکھیں پھشے کرنے کے لئے نٹکایا ہوا تھا بارش ہے دو دن ابھی اور بارش ہو گیا تو حالوال ہم نے ان سے لے لیا کہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ آگے بہت سخت بارش ہے یہ بھی لوگ آپ نے اپزرف کیا ہوں گے تو بہت زیادہ بھیگے ہوئے تھے کچھ نے اپنے جو کپڑے بغیرہ تھے وہ بھی لٹکائے ہوئے تھے کہ خوشک ہو جائیں تو اپنے سفر کو پھر یہ لوگ آگے بڑھائیں گے گلگت کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ ایک خطرناک سڑک ہے لینڈ سلائڈنگ یہاں کا معمول ہے اس کافی ہے ابھی یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو ایک بج رہے اس وقت ہم دریہ سندھ کے جو پر پل ہے اس کو کراس کر رہے ہیں اور اس طرح ہم اس پل کو کراس کر کے دریہ سندھ کو بھی خداحافظ کہیں گے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کراکرم ہائیویک کو بھی ہم خداحافظ کر کے یہ اسطور روڈ پر آگئے ہیں اب اس دریہ کو یہ جو شیر دریہ ہے اب اس کو بھی خداحافظ کہیں گے اور اب ہمارا ہم سفر بنے گا یہ اسطور روڈ اور اسطور دریہ اسطور دریہ بیسکلی بہت تنگ دروں سے آتا ہے تو آتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے بپھرا ہوا ہوتا ہے پانی جو ہے بہت زیادہ جوش میں جو ہے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے بڑھ رہی ہوتی ہے وادی اسطور جو ہے وادی اسطور کی حسین جو وادیاں ہیں یا جگہ ہیں ان میں دیو سائی منی مارک کالا پانی قابل زکر ہیں اسطور کے لوگ بھی انتہائی مہمان نواز ہیں جو دنیاں میں اپنی مثال آپ ہیں وادی اسطور جو ہے بیسکلی سطح سمندر سے چھبیس سو میٹر بلندی پر واقعہ ہے دریہ اسطور اس وقت جو ہے ہمیں جوائن کر چکا ہے لیفٹ آنڈ سائیڈ کے اوپر آگے جا کر آپ کو اس کا ایک ویو بھی دیں گے خوبصورت سا نیچے کیونکہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا شور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو تنگ درہ ہے یہ بیسکلی ایک تنگ درہ ہے دوسری طرف پہاڑ ہے اس طرف بھی پہاڑ ہے دونوں طرف پہاڑ ہے تو اس وجہ سے اس کا جو گزرنے کی جگہ ہے وہ بہت کم ہے اس لیے جوش میں بہت زیادہ ہے اور اوپر سے بھی آ رہی ہے تو اس وقت ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ بیسکلی بہت چھوٹا سا اور تنگ روڈ ہے یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے اس روڈ کا معمول ہے بارش میں لینڈ سلائڈنگ اور بارش یہ دونوں جو ہے بطلب ہوتے اگر بارش ہوگی تو لینڈ سلائڈنگ بھی اس روڈ پہ جو ہے وہ معمول ہے بس ہوگی لینڈ سلائڈنگ آپ نے جو ہے بارش میں بہت خیال رکھنا ہے اس روڈ پہ تو اوپر سے پاڑ اکثر گرتے رہتے ہیں نیچے جو ہے نیچے بھی تنگ درہ ہے اور اسی لئے تنگ جگہ ہے اسی لئے روڈ بھی ایکسپینڈ نہیں ہے چھوٹی سی روڈ ہے اس کو ضرور یہ کسی نہ کسی آگے جا کے اس روڈ کو بڑا کریں گے جس طرح اس کردو کے روڈ کو کیا گیا ہے تو آپ دریا کو آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی جو ہے انتہائی شور ہے یہ جو ہے آگے جا رہی ہے اور اپنے منزل کی طرف یہ روان دوان ہے آگے جا کے دریا سندھ میں یہ تھیلچی کے مقام پہ جو ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں وہاں پہ جا کے دریا سندھ میں مل جاتی ہے اور پھر دریا سندھ آگے پھر بڑھتی جاتی ہے جو پھر جا کے سندھ میں جا کر جو ہے سمندر کے ساتھ مل جاتی ہے دریا سندھ پورے پاکستان کو آباد کرتی ہے پنجاب کو آباد کرتی ہے خیبر پختونخواہ کو آباد کرتی ہے یہ ایک میرے خیال میں ابھی ہمارا یہاں پہ انٹری شاید کرانی پڑے گی تو انٹری کرواتے ہیں انٹری کروا کے اب اپنے سفر کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں تو موسم اب تک بادل تو گہرے بادل ہیں اوپر اور بارش یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی کئی جگہ پہ پیچھے پانی بھی تھا روڈ کے اوپر لیکن ابھی لیکن ہو نہیں رہی ہے بارش لیکن بارش کا فل چانس ہے 99% پوائنٹ 9% جو ہے چانس ہیں کہ بارش جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بارش ہوئی تو پھر ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا تو دریائے ہستور کو ہم کراس کر رہے ہیں دوسری طرف جائیں گے کچھ فاصلہ تیہ کر کے پھر دریائے کو کراس کر کے پھر دریائے ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہو جائے گا ابھی دریائے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہے دریائے ہستور دریائے ہستور بیسیکلی میرے خیال میں آگے دیو سائی سے نکلتی ہے دیو سائی سے بھی اوپر سے آتی ہے چلم چوکی سے چلم چوکی سے پھر آگے منی مرگ ڈومیل سے یہ دریائے وہاں گلیشئر سے پگھل کر آتی ہے اور اس طرف دوسری طرف تھرشنگ وغیرہ جو بیک سائیڈ ہے نانگا پربت وہاں سے بھی ایک نالہ آکے اس دریائے میں مل جاتی ہے تو یہ سارے نالے آکے ملتے ہیں تو پھر یہ دریائے ہستور بنتی ہے دریائے ہستور پھر پانی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اب پھر ہم پل کراش کر رہے ہیں دریائے ہستور کے اوپر اب پھر دریائے ہمارے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہو جائے گا وادی ہستور میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر وادی ہستور میں آگے گھومنے کی جگہ دیوسائی ہے اس سے پہلے چلم چوکی ہے جو تقریباً پھر ہستور سے آگے چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے چلم چوکی تک چلم چوکی سے پھر دو رہستے نکلتے ہیں ایک جو ہے جاتی ہے منی مرگ اور ڈومیل کی طرف اور ایک جو ہے دیوسائی کی طرف جاتی ہے منی مرگ اور ڈومیل اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلم چوکی پر آرمی کا ایک چیک پوسٹ ہے وہاں سے آپ کو اجازت نامہ لے کے پھر آگے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اس سیزن میں اب تک جو ہے جب جس دن میں ابھی جا رہا ہوں تو میں نے معلومت کیا ہے تو بند ہے تین جون ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کو کھولا جائے گا سیاہوں کے لیے آگے جانے کے لیے اس کے علاوہ دیو سائی کھولا تو ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن دیو سائی جو ٹاپ ہے شیف سر لیک جو ہے اس ٹیم جمع ہوا ہے بلکل اور آگے جو ہے برف بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو ہم تو جائیں گے اب اگلی ویڈیو میں جائیں گے اور آپ کو لے جائیں گے جہاں تک بھی ہم جا سکے ہیں دیو سائی اور اس کے بعد جو ہے روپل آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تھرشنگ آپ جا سکتے ہیں جو ساؤتھ فیس ہے نانگاہ پربت کا بیس کیمپ ہے ایک طرح سے ایک تو فیری میڈوز ہے فیری میڈوز بھی ہم جائیں گے سور کا اپنا ٹور مکمل کر کے پھر ہم فیری میڈوز پہ جائیں گے فیری میڈوز میڈوز سے آگے پھر بیال کیمپ تک بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے اگلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں جو ہے ہم جو تھرشنگ ہے جو بیک سائیڈ ہے بیسیکلی نانگاہ پربت کا بیس کیمپ ہے وہاں پر اس ویڈیو میں جو ہے ہم جائیں گے یہ اس اس سور سے مطلب جائیں گے اگلی ویڈیو میں جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں شہر ہیں اتنی بھی زیادہ آبادی یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال میں ایک لاکھ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار ٹوٹل جلہ اسطور کی جو ہے ان تمام گاؤں کو ملا کر آبادی ہے بہت کم آبادی ہے کیونکہ یہ بہت ہائٹ پر ہیں سطح سمندر سے یہاں پہ موسم جو ہے یہ تین چار مہینے بہتر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ موسم بہت سخت ہو جاتا ہے تو رہنا بھی بڑا مشکل ہے پیچھے آپ پہاڑ جو ہے خوبصورت خوبصورت پہاڑ بھی دیکھ رہے ہوں گے برف پوش چوٹیاں دیکھ رہے ہوں گے کیسے زبردست جو ہے یہ برف پوش چوٹیاں یہاں دور سے نظر آ رہی ہیں انہی برف پوش چوٹیوں کے دامن میں اسطور ہے اسطور اپنے قدرتی حسن سے ایک مالا مال وادی ہے جو سیاؤں کو روف آف ورلڈ کہا جاتا ہے دنیا کا چھت کہا جاتا ہے دیو سائی کو سیر کرنے کے لئے لوگ اکثر اسطور سے جاتے ہیں اسکردو سے بھی آپ آ سکتے ہیں اسطور سے بھی لوگ جاتے ہیں اس وقت گیٹ ہے اپنے اسطور کا دو مارخور اوپر لگے ہوئے تھے اور میں آپ کو بتا رہا جنوری میں جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی دیو سائی بند تھا اور ابھی بھی معلومات یہی ہیں کہ دیو سائی اس وقت بند ہے ایک خوبصورت سا نالہ آپ دیکھ ہمیں بھارش نے تنگ نہیں کیا ورنہ پھر ہمارے بڑا مشکل ہو جاتا یہ اسطور کے کچھ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس وقت اسطور جو ہے ہمارے یہاں سے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف شہر ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف گھوری کوٹ ہے جو اسطور سے پھر پانچ پھر دس پولو یہاں کا قومی کھیل ہے جی بی کا تو پولو جو ہے یہاں لوگ شوک سے کھیلتے ہیں اوپر اسطور شہر کو رسطہ جاتی ہے اوپر کی طرف یہاں پہ میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف لیکن ہم تھوڑا سا نیچے اس روڈ پہ آئے ہیں اوپر روڈ خراب ہے بہت زیادہ روڈ خراب ہے اندر شہر کی طرف روڈ بن رہی ہے تو ایک ہائی ایک اونچائی ہے جہاں پہ پتھر ہیں اور جہاں پہ بائیک بہت زیادہ سلپ کرتی ہے اس لئے ہم شہر نہیں جا رہے ہیں ویسے بھی ہم نے آگے کی طرف جانا ہے دیوسائی کی طرف تو دیوسائی یہاں سے کوئی چالیس پینٹ آلیس کلومیٹر ہے اس لئے ہم نے اسٹے اپنا گوری کوٹ میں رکھا ہے گوری کوٹ پھر اسطور شہر سے یہاں سے دس کلومیٹر آگے ہے وہاں پہ جا کے ہم رات کو اسٹے کریں گے اور پھر اگلی صبح جائیں گے دیوسائی کے لئے تو اب بھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے تو ہم ہوتل پہنچ کے پھر ریسائی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک پوائنٹ کو آج بھی کور کرنا ہے اوپر پہاڑوں کو اور بادلوں کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑھا خوبصورت ہے پہاڑ چوٹیاں جو ہیں بادلوں میں گم ہیں سامنے بھرف پوش چوٹیاں بھی ہیں اور اس طرف ہمارے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف خوشک چوٹیاں ہیں چٹیل چوٹیاں ہیں اور سامنے کی طرف بھرف پوش چوٹی ہیں یہ خوبصورت ہے یہ وادی اس کی وادی کی یہی خوبصورت ہے کہ یہاں پہ جو نیچر ہے جو سکردو پہ اور زیادہ قدرت مہربان ہے تو ہمارا ہوتل آگیا ہے ہوتل ہمارے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر ہے وزیر محل ہوتل ہے بڑا خوبصورت ہوتل اور پیارا ہوتل ہے یہی ہوتل یہاں ستور کا سب سے بڑی ہوتل ہے اور یہاں پہ بڑے زبردست کمرے ہیں اسٹے کا بڑا زبردست اور خوبصورت یہ بقام ہے تو ویڈیو کو بھی میں کنکلوڈ کروں کہ آپ اسطور اپنے گاڑی پہ آرام سے آسکتے ہیں روڈ آپ نے دیکھ لیا ہے آرام آرام سے آپ اپنی گاڑی چھوٹی ہو نیچے ہو اس پہ آرام سے آرام آرہ ہیں جو میری ویڈیو ہے وہ دیکھ کر آپ اس پوائنٹ سے آگے پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہو جائے گا تو پھر آپ آرام سے اس جگہ پہ اس 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 میں پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیو سائی کل جائیں گے اور آج ہم ترشنگ پوائنٹ جو